عورت جوان ہو جائے جب تک سر پہ دپٹھا نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی اور آپ نے یہ بھی فرمایا جب اپنے بالوں کو نہیں ڈھامتی لم تقبل صلاتوہ مجاہد کہتے ہیں اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا اگر کی مسجد میں بھی عورت جاتی ہیں پیتر اور خوشبو لگا کے کہ جو خوشبو دور تک پہنچتی ہے جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی نماز اس کی بھی قبول نہیں ہوتی اس لئے فرمایا ایت کن ارادت المسجد فلا تقربن نطیبا سلسل صحیحہ کی روایت ہے ون سلو نائن تری اے عورتوں کی جماعت اے عورتوں تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کے نہ جایا کرو حتی تغتسل لم تقبل لہا صلات مشکات المصابیح کی روایت ہے جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی اس کا یہ نماز یا عبادت اللہ کے ہم قابل قبول نہیں ہے خامد کی نافرمانی کرنے والی حدیث کی الفاظ سلسل اللہ تجاوز صلاتہم آزانہم تین ایسے لوگ ہیں کہ ان کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات کانوں سے بھی اوپر نہیں جانا کون سے لوگ ہیں العبدالعابق حق تا یرج غلام مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا ہے وہ جا کے تحجدے بھی پڑے گا کانوں سے اوپر نہیں جانی اسے واپس آنا ہو ایسی عورت جو اپنے خامد کو نراز کر کے رات گزارتی ہے اس کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ اور ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہے پسند نہیں کرتے شرط یہ ہے کہ کچھ شریح سبب ہو ویسے مزاج کی بات نہ ہو ایسا انسان اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی اور صحیح الترغیب کی روایت بھی سننے والی ہے فور ایٹ فائل فرمایا وَرَجْلٌ صُلَّ عَلَى جَنَازَ وَلَمْ يُؤْمَرُ ایسے انسان کی نماز بھی کانوں سے اوپر نہیں جاتی جس کو کہا نہیں گیا کہ تم جنازہ پڑھاؤ وہ جنازہ پڑھاتا ہے کہتا ہے میں ہی پڑھاؤں گا زد کیا ہے کہ مسلمان کہا کہ آپ پڑھا دیں آپ پڑھا دیں کوئی پڑھا دیں دعا اخلاصے کر دیں اللہ اس کی بخشش فرما دیں اللہ اس کے درجات رن فرما دیں یہ کوئی کریڈٹ لینے والی تو بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی جھگڑا کیا جائے کہ میں پڑھاؤں گا فلان پڑھاؤں گا کسی عام مسلمان جو اس کلمہ گو ہے عقیدے والا ہے اس کے پیچھے ہم سب کی نماز ہو جاتی ہے کوئی حرج نہیں ہے اگر علم والا بھی یہ سوچے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہوگا تو پڑھوں گا تو پھر علم ان کا رنگ تو نہ نہ ہوا علم کا رنگ یہ ہے میرا یہ پیارا بھائی پڑھائے گا میں اس کے پیچھے بھی پڑھوں گا میرا یہ پیارا بھائی پڑھائے گا یہ بھی مسلمان ہے میں اس کے پیچھے بھی پڑھوں گا ہو سکتا ہے یہ دونوں مجھ سے ایک نہیں دس گنے نہیں سو گنے نیک ہوں یہ تو میرا رب جانتا ہے میں کیوں اس طرح اپنی سوچ میں آئے بیٹھاؤں کہ مجھ سے بڑا کو نیک نہیں نہیں یعنی اللہ حضور جلال نے ایسے نیک بندے دنیا میں رکھے ہم نے کبھی ان سے ملاقات نہیں کی ہوگی اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے ہیں امام بغوی کہا کرتے تھے تقوی کی تعریفی تو لوگ بہت کرتے ہیں تقویٰ ایک یہ بھی ہے اس وقت تک انسان صحیح متقینی بنتا جب تک دوسرے کو اپنے سے اچھا نہیں سمجھتا لا ایسا تقویٰ بھی ہمیں نصیب فرمائے الہ لعالمین جتنے یہ روشن چہرے بیٹے ہیں سب کو اپنی رحمت نصیب فرمائے سب کی یہ بات تم کو قبول کرنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ